اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج جی میں تڑکتی بھڑکتی چکن سٹیم روست کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ لوگ اپنے امی اببو کو چکن فیش ٹو چینو پاستہ فیٹ ٹو چینو پاستہ ایک دفعہ میں نکلتے ہی نہیں ہے والے پاستہ کا نام بنا کر بور ہو چکے ہیں تو آپ لوگ ایک دفعہ یہ چکن سٹیم روست بنا کر دیکھئے کہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا چلیں جی فٹا فٹ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کوپی پینسل پکڑ لو ہم لوگوں نے ون ٹیبل سپون سوکھا دھنیا لینا ہے ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے کیومن سیٹس لینا ہے چار سے پانچ ہم لوگوں نے نئی چار ہم لوگوں نے گرین والی الائچی لینی ہے ون ٹی سپون ہلکی سی ہم لوگوں نے کالی مرچے لینی ہے ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے سانف لینی ہے دو ہم لوگو نے صنیانٹ سٹک کاٹ ٹکڑے لینے ہیں دو ہم لوگو نے بڑی الائچی لینی ہے یہ ہے جی ون اینڈا ہاف ٹیسپون ہم لوگو نے لانگ لینی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہم لوگو نے لینے ہیں یہ ہے جی جعیفل اور ایک ہم لوگو نے لینا ہے بادیاں کا پھول ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لوگو نے ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے گرائندر میں گرائند کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں جی نیمون ادرگ کی طرف 1 ٹی سپون ہم لوگوں نے پرش گارلک لینا ہے 2 انچ کا ہم لوگوں نے ادرگ کا ٹکڑا دینا ہے 4 ہم لوگوں نے موٹی والی گرین چلی نینی ہے ایک ہم لوگوں کو چاہیے بھڑا لیمون ہم لوگوں نے جو مسالہ گرائنٹ کیا تھا اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ڈالنا ہے ٹکا مسالہ پاورڈر 1 فور ٹی سپون اورنج فوٹ کلر ہم لوگوں نے لیمن جووس ایٹ کرنا ہے مسالے کے اندر لیمن جووس ہے ہم لوگوں نے ڈالنا ہے 2 ٹیبل سپون گرین چلی پیسٹ اگر آپ لوگوں کو سپس اوریں لیویل کم رکھنا ہے آپ لوگ گرین چلی پیسٹ سکپ کر دی جپ ہم لوگوں نے 3 پیالی پھر پھر کے دہی ڈالنا ہے دہی ہم لوگوں نے دھبا دینا ہے کیوں کہ اس کے اندر زیادہ دہی ہوگی اس کی میرینیشن اتنی اچھی ہوگی اور چکن جب سٹیم ہوکے پکے گا وہ اور جوسی اور بلکل روئی کی طرح سوفٹ بنے گا اب جی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے چکن کو اپنے قریب کرنا ہے یہ جی چکن کو قریب کر لیا میں نے 1500 ریمز چکن دیا تھا ٹھیک ہے جی اس کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو پر کٹ لگانے اگر آپ لوگوں کو کٹ لگانے نہیں آتے تو مرگی والے سے کہہ دی جگہ کہ بھائی کٹ لگا کے بھیجنا دو میں نے چیسٹ پیس لیا تھے ایک میں نے لگ پیس لیا تھا اگر آپ لوگوں کے لگ پر لڑائی ہوتی ہے تو آپ لوگ تینوں لگ لی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم لوگوں نے جو مسالہ پرپیر کیا تھا اس کو ہم لوگوں نے چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگا دینا ہے اور اس کو میرینیشن کے لئے چھوڑنا ہے کم سے کم پانچ گھنٹے کے لئے ٹھیک ہے جی مریینیشن ہوئے ہوئے پانچ گھنٹے ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے ایک بھڑا سا پتیلہ لینا ہے جس کے اندر چکن کو سانس آ سکے ٹھیک ہے جی بھڑا سا پتیلہ لینا ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر ون فورت کپ آئل ڈالنا ہے اور چکن کو ہم لوگوں نے رکھنا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے چکن کو پکانا ہے تھرٹی منٹس میڈیم ٹو لو فلم پر بلکل دم والی آگ پہ اور جب ہم لوگوں نے اس کے اندر کیپ رکھنا ہے تو ڈھککن ہم لوگوں نے اٹھانا نہیں ہے اس طرح کرنے سے چکن جو نا بلکل چیرا ہو جائے گا چکن کو جو نا ٹھنڈ لگ جاتی ہوتی ہے وہ پھر صحیح طرح پکتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آدے گھنٹے کے بعد ہم لوگوں نے پتیلے کا کیپ ہٹانے ٹھیک ہے اس کے بعد جو مسالہ ریمننگ رہ جائے گا نا جو جس بول میں ہم لوگوں نے مرینیشن کی تھی وہ والا مسالہ ہم لوگوں نے چکن کے اندر ڈالنا ہے اور پھر ہم لوگوں نے آگ میڈیم کرنی ہے میڈیم کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ٹوینٹی منٹس تک پکانا ہے ٹھیک ہے جی اراؤنڈ ففٹی فائی منٹس ہم لوگوں نے اس کو دینے ٹھیک ہے جی ففٹی فائی منٹس میں چکن ہمارا بلکل اچھی طرح سے پک جائے گا یعنی چکن اتنا سوفٹ ہونے چاہیے کہ آپ جیسے چکن کو پکڑ کے اٹھائے نا تو وہ دھڑم کر کے نیچے کر جائے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی جی چکن ہماری ڈن اس کی فائنل لک آپ لوگوں کے سامنے یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید آپ لوگوں کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آؤں گے میں کلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جی اللہ حافظ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ڈمانٹ روپیز آیا کیا تھا